محمد عارف صاحب انرجی ایکسپرٹ ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ہم مزید اس پارے میں بات کریں گے تو عارف صاحب یہ بجلی کی قیمت تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ہر دوسرے تیسرے دن کسی نے کسی مد میں بڑھ جاتی ہے کبھی کوئی نیا ٹیکس لگ جاتا ہے کبھی فیول ایڈجسمنٹ آ جاتی ہے اب یہ نیا فکس ٹیکس آئید ہو گیا ہے تو یہ کہاں جا کر رکے گی یہ قیمت سالکم جی بجے آواز نہیں آ رہی صحیح عارف صاحب یہ ابھی نیا ٹیکس ایک آئید ہوئا ہے فکس ٹیکس بجلی کے بلو پر جو گھریلو سارفین ہے جو تین سو سے چار سو یونٹ استعمال کریں گے ان پر یہ دو سو روپے اضافی فکس ٹیکس ہے پھر یہ بڑھتے بڑھتے اسی طرح سے ہزار روپے تک پہنچ جائے گا تو یہ مزید کتنی طرح کے ٹیکس بجلی کے بلز پر آئید ہوں گے بڑا پینٹ فل قویسٹن ہے جی گزارہ کیا ہے کہ یہ گورنٹ نے بجائے اس کے بڑھتے کہ اپنی جس کو کہتا ہے کہ اپنے ایٹرنل ایچیوز کو دیکھیں یہ سارے کا سارا ظلم بغیر سوچے سمجھے بغیر کسی حساب کتاب کے عوام پہ ڈال رہی ہے کنسیومر پہ ڈال رہی ہے مجھے بڑا دکھ ہو رہا ہے اس چیز کو سن کے بھی ایون کہ سوکس ٹیکس کا نہ بجلی کے کنسیومر پہ نہ گیاس کے کنسیومر پہ کوئی جسٹیس کیشن نہیں ہے ایک بندے کا گھر بند ہے بجلی کے کنیکشن اس کا لگاو ہے وہ مینیموم چارجز ضرور وہ دیتا رہا ہے ایک یونٹ بھی یوز نہیں کی اس کے لیے کیا جسٹیفکیشن ہے کہ یہ فکس ٹیکس جو ہے یہ جو فکس ٹیکس جو بھی یہ چارج کریں وہ یہ بھی ہر مہینے ان کو دیں یہ جگہ ٹیکس کے علاوہ اس کا کوئی نام نہیں ہے مجھے اتنی پین ہے اس بات کی کہ اتنے زیادہ ریویو کلیکٹ ہو رہا ہے ہر مجھ پہ ہو رہا ہے لیکن گورنمنٹ اپنے خرچے کم کرنے کے لیے اور جہاں جہاں سے سیوین ہو سکتی ہے اس کے لیے تیار نہیں ہے ٹھیک ہے تو عارف صاحب یہ اب اس معاملے کا جو ال کیا ہے یہ آلٹرنیٹ کوئی سولوشن ہے یا نہیں ہے تو عارف صاحب یہ کپیسٹیٹی چارجز ہم دیکھ رہے ہیں کہ دن با دن بڑھتے جا رہے ہیں جبکہ یہ اتنی اس وقت اوور بلنگ ہو رہی ہے آٹھ نو تنہ کے ٹیکسز بھی آئیت کر دیے گئے ہیں اتنی مہنگی کر دی گئے یہ بجلی تو اس کے بعد تو ان کپیسٹیٹی چارجز میں کم ہی آنی چاہیتی جو سرکولر ڈیٹا اس کو کم ہونے چاہیتا لیکن یہ بھی بڑھتا جا رہا ہے بجلی بھی مہنگی ہوتی جا رہی ہے تو پھر حل کیا ہے معاملے کا دیکھیں حل کے حل تو اگر کرنا چاہیں تو کسی کی دھیجت ہوں آل کرنے کی تو بہت سے سلوشنز ہیں پہلا سلوشن تو یہ ہے کہ دیکھیں جو بہت سمپل ہوتا ہے وہ سلوشن یہ ہے کہ بجلی کے جو کپیسٹی چارجز ہے ان کو اگر آپ نے کم کرنا ہے تو کوئی ایسی سیمولیشن کی جائے کہ جس میں ایبریج تیرف ریٹ کنزمشن کے ساتھ سے کم ہو جو جو تیرف بڑھاتے ہیں کنزمشن کم ہو رہی ہے اور جب کنزمشن کم ہو رہی ہے تو یونٹ وائز ریٹ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے دونوں کا گیس کپی اور بجلی کپی اب یہ ایک سمپل فنامنا ہے کہ یہ ڈیمانڈ سپلائی کا ایک چیز میکنسم ہے پہلے تو اس چیز پہ کام کیا جائے دوسرا یہ کام کیا جائے کہ اگر اسی پیکے سے ٹیک لگانے ہیں تیرف بڑھانے ہیں بغیر کوئی کمپسٹیٹوی مارکیٹ فورسز کو سامنے رکھ کے تو اس کا مطلب بیسکلی یہ ہے کہ دونوں ہوگرا اور نیپرا دونوں کے رول کو زیرو کر دیا گیا ہے جب ان کا رول ہی زیرو ہے تو ان لوگوں کی یا ان دونوں ادارت کی کوئی ضرورت نہیں ہے ان دونوں کو بند کر کے ایک لیس اربو روپے جو سالانہ ہے ان کا اپنا بجٹ ہے وہ تو کنسیبر پہ وہ بھی ریکوور کیا جاتا ہے اس کو تو بند کر دیا یا اس میں تھوڑا بہت ٹیرف نہ پرچ پڑے گا پیشری چیز یہ ہے کہ دیکھیں کپیسٹی چارجز پہ یہ کوئی ریزن نہیں ہے کہ اگر کوئی واقعی ہی ایسے ایگریمنٹ ہیں جو ہارش ہیں یا جن کی ٹرم کمپلیٹ ہو گئی ہے ان کو دوبارہ رینیو کرنے سے پہلے آپ کیوں نہیں رید ہیں کوئی چیز کیوں نہیں کرتے ابھی ہم نے بہت سنا ایک ہفتہ پہلے کہ جو کچھ جو ہے وہ جو آئی بی پیز کے جو ایگریمنٹ ہیں ان کو دوبارہ رینیو کر دیا اندر سیم ٹرم دن کنیشن ایکسپینڈ کر دیا گیا ان کی ٹرم دو تو یہ ساری سپل ٹسین ہے جو کہے جا سکتے لیکن لگتا ہے کہ کسی کی نیتی ہی نہیں ہے اس میں سے تو کسی بھی آپشن پر حکومت نہیں جاری نہ اس کو ایڈاپ کر رہی ہے تو پھر ابھی اس وقت وزیر طبان آئی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آنے والا جو جنوری ہوگا دوزار پچیس کا اس میں بجلی کی قیمت کم ہو جائے گی سستی ہو جائے گی تو پھر وہ یہ ایک اس بنیاد پر کہہ رہے ہیں کہ ٹی وی شو میں بڑے اعتماد کے ساتھ انہوں نے بات کیا اور کلپ بھی ان کا بڑا وائرل ہو رہا ہے سر یہ بڑے اعتماد سے صرف باتیں کر رہے ہیں پریکٹیکلی تو کام نہیں ہو رہا پریکٹیکلی وہ ہے کہ جو لوگوں کے بلوں کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ آپ نے پیہ کرنا ہے اور آپ پیہ نہیں کرتے تو آپ کا بجلی کٹ جائے گی میں آپ کو کیا عرض کروں چلے عارف صاحب آنے والے دنوں میں بہت اہام معاملہ ہے اس پر مزید بھی گفتو کریں سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے